دیکھئے شرم کی بات یہ بھی ہے کہ تریپورا کا جو چیف منسٹر ہے جو خود ایک بنگلہ دیش سے بھاگا ہوا بھگوڑا ہے جو خود ہی ایک کرمینل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے پہلی بات تو شرم کی یہی ہے کہ وہ چیف منسٹر ہے سر فروشی کی تمنہ ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے تریپورا میں ہماری مسلمانوں کی مذہبی اداروں کو مذہبی مذہب گاہوں کو کہے اٹیک کیا گیا مسلمانوں کے گھر پر اٹیک کیا گیا ان کی مسجدوں کو کہے جلا دیا گیا ان کے گھروں اور ان کی دکانوں کو لوٹ لیا گیا یہ ہماری اپیل ہے کہ امیڈیٹ بیسیس پہ اس سپانسر وائلنس کو روکیں اور مسلمانوں کو پروٹیکٹ کریں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کریں دریپورا کے مسلمانوں کو حملہ کرنا بند کرو بند کرو بند کرو آر یک سار شرم کرو بی جے بی شرم کرو شرم کرو شرم کرو آر یک سار شرم کرو شرم کرو شرم کرو بند کرو دیرپورا کے مسلمانوں پر حملہ بند کرو وومنز کی دو ونگ وومن انڈیا موومنٹ اور نیشنل وومن فرنٹ نے ایک جوائنٹ پروٹیس نکالا ہے اندہ فیور آف تریپورا وائلنس یہ جو تریپورا میں وائلنس چل رہا ہے اور جو کنٹینیفلی چل رہا ہے جو بندی ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس کی خلاف ہم جو ہے آج یہاں پہ احتجاز کرنے کے لیے مسلم چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ نریندر موڈی اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے وہ کسی بہت بڑی پارٹی میں فنکشن میں کھانا کھا رہے ہیں اور کہیں بیٹھ کے ہسی مزاک اور ٹھٹلی میں مصروف ہیں وہ اس وقت ویٹیکن سٹی پاپ سے ملنے گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ کلائمیٹ چینج کی سمیٹ میں حصہ لے رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے پہلے ملک کے حالات سمالنا موڈی جی پھر کلائمیٹ چینج کی باتیں کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بارش بند کرنا اور دھوپ بند کر دینا دیکھئے شرم کی بات یہ بھی ہے کہ تریپورا کا جو چیف منسٹر ہے جو خود ایک بنگلہ دیش سے بھاگا ہوا بھگوڑا ہے جو خود ہی آلریڈی ایک کرمینل بیگراؤنڈ رکھتا ہے پہلی بات تو شرم کی یہی ہے کہ وہ چیف منسٹر ہے دوسری شرم کی بات یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں پر جس طرح وائلنس ہو رہا ہے ہماری مسجدیں جلائی گئیں ہمارے کئی قرآن جلا دیئے گئے ہمارے لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے ہماری عورتوں کی اسمت ریزی ہو رہی ہے ہمیں تکلیف ہے اور ہمیں بہت تکلیف ہے وہ وقتن فوقتن نکلتی رہے گی دیکھئے میں آپ کو ایک بولوں سرفروشی کی تمناب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے چھوٹا سا پیغام ہے گلبرگا کے رہنے والوں کے نام میں بات شروع کروں گی اپنی قوم سے آج جس طرح کا وائلنز ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے اور جو مسلمان مرد اور عورت اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ سڑکوں پہ آواز نہیں اٹھا رہے میں کہتی ہوں کہ نیکس باری انہی لوگوں کی ہے شرم آنی چاہیے اسلام چوبیس گھنٹے ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے اسلام ماتے پہ کالا نشان بنانے کا نام نہیں ہے اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے وہ سکھاتا ہے کہ ہم انسان ایک جسوی کی طرح ہیں حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے اگر یہ جذبہ میرے مسلمانوں میں نہیں تو اپنا نام بدلی ہے مسلمانوں کی لسٹ سے اپنا نام کٹوائی ہے میری وہ عورتیں جو بازاروں میں برقے پہن کر دکانوں پر شاپنگ کرتی ہیں لیکن وہ پروٹیس میں حصہ نہیں لیتی جب اس ملک میں اسمت ریزی ہوتی ہے جب اس ملک میں بچیوں کا ریپ ہوتا ہے اور میرے وہ مسلمان بھائی جو لنچنگ مدر کے نام پر مسجدیں جانے کے نام پر قرآن جلائے جانے کے نام پر گھروں سے نہیں نکلتے میں کہتی ہوں ناکارہ نکم میں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو دوسرا پیغام میں زیادہ وقت نہیں لوں گی میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہوں میں کوئی لیڈر نہیں ہوں سب سے بڑا گندگی جو ہے اس ملک میں وہ یہی ہے کہ پولیٹیشن ہونے کا ایک دھبا لگ جائے اب دوسرا پیغام ان کرسٹنز مائنورٹی کے نام جن کی ننز کا ریپ کیا جاتا ہے پروٹیشن میں نہیں نکلتے پھر اس کے بعد ڈلیت بھائی جن کو اچھوٹ کا جاتا ہے شیڈیول کا شیڈیول ٹرائپ کے نام پر ان کی بیٹیاں زندہ جلائی جاتی ہیں ریپ کیے جاتے شمشان گھاٹوں میں اور وہ پھر بھی نہیں نکلتے یاد رکھئے گا جو لوگ سو رہے ہیں اب نیکسٹ انہیں کو کفن پہننے کی تیاری کرنی ہے یہاں پر جو ہے لیڈیز کا جو مومنٹ چل رہا ہے انڈر دا بینر لیمن انڈیا مومنٹ اور نوی اف ہم یہاں پہ مسلم چوب پہ آج اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم سٹینڈ کرتے ہیں تریپورا کی جو لوگ جو سفر ہو رہے ہیں جو وائلنس کا شکار ہو رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم شدید مضمت کرتے ہیں تریپورا کی پولیس اور وہاں کی جو دہشک گرد ایک ونگ ہے وی ایچ پی جو یہ سارا یعنی کہ سپانسرڈ سٹیٹ سپانسرڈ جو فساد کر رہی ہیں ہم اس کے سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بیس اکٹوبر سے یہ جو فساد وہاں پہ جاری ہے وہاں پہ مسلمان محلوں کو برباد کیا جارہا ہے مسلمانوں کو مارا جارہا ہے ہماری مسجدوں کو اور ہماری عبادت گاہوں کو ہماری مدرسوں کو یعنی کہ جلائے جارہا ہے عورتوں کی اسمت رزی کی جارہی ہے یعنی کہ وہاں کا جو چیف مینسٹر ہے وہ ابھی تک خاموش ہے وہ چیف مینسٹر جو بڑا انٹیلیجنٹ یعنی کہ سٹیٹمنٹ دیا تھا چند عرصہ پہلے کہ انٹرنیٹ مہا بھارت کے دور سے ہے سو اتنا انٹیلیجنٹ چیف مینسٹر ایک ٹوٹ نہیں کر سکا آج تک ان سالیڈاریٹی وید مسلمز جو وہاں پہ سفر ہو رہے ہیں سو ہم ایسے جو چیف مینسٹر ہے اور سینٹرل گورنمنٹ کہ ایمیڈیٹ بیزیس پہ اس سپانسرڈ وائلنس کو روکیں آج ہم یہاں پر مومن انڈیا مومن کی جانیب سے ایک ٹیس فلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ سوئی ہوئی گورنمنٹ ہے اس کو جگانا ہے اور جو کیا ہے ایک تیری پورا میں ہو رہے انٹی مسلم وائلنس کو دیکھتے ہوئے اپنے آنکھوں پر جو ایک اندھے پن کی پٹی بھاندی بھی ہے اس کو کھولنا ہمارا مقصد ہے جو گودی میڈیا جو ہر وقت جن کے پاس کوئی مددہ نہیں رہتا صرف وہ ہندو مسلم کا ایجنڈا لے کر کیا ہے اپنے چینلوں پر بات کرتی ہے آج ان کے چینلوں پر کہیں سننا ٹچھایا ہوا ہے ان کے پاس کیا ہے وہ کیا ہے تیری پورا کے بارے میں کچھ ویڈیوز نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ جو کیا ہے انصاف پسند جو میڈیا چینل والے ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے ایسے ویڈیوز آئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیری پورا میں ہماری مسلمانوں کی مذہبی اداروں کو مذہبی مذہب گاہوں کو کہے اٹیک کیا گیا مسلمانوں کے گھر پر اٹیک کیا گیا ان کی مسجدوں کو کہے جلا دیا گیا ان کے گھروں اور ان کی دکانوں کو لوٹ لیا گیا یہاں تک کہ ان کے عورتوں کی اجتماعی ازبت دری بھی کی گئی ہم اس کی کہے مذہبت کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے ہم کہے سی ایم پی ایم جو بھی ہے ہم ان تمام سے یہ اپیر کرتے ہیں کہ وہ کہے ان کے خلاف کہے سخت سے سخت کاروائی کرے اور انہیں ایسی سزا دے کہ ہندوستان میں ایسے واقعات ہمیں دوبارہ سننے کو ہی نہ ملیں ان کے جب کہے دنیا بھر سے جیسے سعودی عرب ہے دوبائی اومان خطار کوویت ان تمام ملکوں سے کیا ہے تیری پورا کے لیے اواز کھڑی کیے ہیں لیکن ہمارے پی ایم اور ہمارے ہوم مینسٹر کی ابھی تک کوئی کہے ان کا ٹویٹ نہیں آیا اور نہ ہی انہیں کوئی کاروائی کرنے کے لیے انہوں نے کچھ کہا ہے تو ہم اور جو کہہے مہا کے جو خانونی رہنوما ہیں انہوں نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی لیکن افسوس اس بات کا ہے ہمیں کہ جو کہہے خانون کے محافیث ہیں عوام محافیث ہیں وہ بھی کہہے ان میں رسس اور بی جی پی کی کہہے وہ بھی چاپلوسی کر رہے ہیں ان کی غلامی کر رہے ہیں ہمیں کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی کہہے ان میں ملوث ہیں اور یہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی میں کہہے ان کے ویڈیوز ہمارے سامنے آئے ہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے آج ہم یہاں جمع ہونے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور یہاں پر موجود تمام لوگ اس بات کا ثبوت ہے ایک انصاف پسند لوگ ہیں یہ یہاں پر آئے ہم ان کے بہت تہدیر سے شکر گزار ہیں اور ہمیں یہ آواز ہمیں کہے اٹھانا ہمیں لازم ہے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو ایک لوج جگانا لازم ہے جب کہہے حکم راہی تو ہمیں کہہے آواز اٹھانا لازم ہے اس وقت کہہے ہمیں ملک بچانا لازم ہے سڑکوں پر آنا لازم ہے آواز اٹھانا لازم ہے السلام علیکم